اعوذ باللہ من الشیطان اللہ این الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ زی حدان لحاظا وما کن لنہت دیا لولا ان حدان اللہ عزیزان بہترم خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا لیکن عزیزو خدا نے ہمیں پیدا کرنے کے بعد ہمارے زندگی میں ہمارے اطراف میں کچھ حقوق رکھے ہیں اور ان حقوق کو جاننا ہمارے لئے بہت ضروری ہے عزیزو یہ صحیفہ سجادیہ کے بعد امام کی ایک اور کتاب ہے جس کا نام رسالہ حقوق ہے اور اس کتاب میں ہر چیز کے ہر رشتے کے امام نے حقوق بیان کی ہے کبھی اگر فرصت ملے تو اس کتاب کو کھولے یعنی عزیزان مہترم کھولے اس کتاب کو پڑھے اور سمجھے کہ خدا نے ہمارے لئے کیا کیا حقوق رکھے ہیں عزیزان مہترم آج کئی لوگوں کو اگر ہم سوال کرے کہ اس کا حق بتاؤ اس کا حق بتاؤ تو نہیں بتا سکتے کیونکہ آج حقوق نہیں معلوم یہ جو اتنے گھر کے اندر فساد ہو رہے ہیں میا بیوی کے اقتلافات ہو رہے ہیں بچے کو باپ کا حق نہیں معلوم استاد کا حق نہیں پتا ہمسائے کا حق کیا ہے نہیں معلوم اور ہمارے اندر میں جو کام کرے اس کا حق کیا یہ نہیں معلوم یعنی عزیزان مہترم یہ سارے حقوق ہے اور یہ سارے حقوق امام نے بیان کیے ہے لیکن ہم سے کبھی زہمت ہی نہیں ہوتی کہ ہم کھولے اس کتاب کو یہ اقتلافات سارے عزیزان مہترم ختم ہو جائیں گے اگر ہم سارے حقوق کو جان لے اگر ہم اس کی ادائیگی کرے تو یہ جو ہمارے گھروں کے اندر آپس میں رشتوں میں اقتلافات یہ سارے ختم ہو جائیں گے کتنا آج معاشرے کے اندر یہ سب سے بڑا ایشیو ہے سوشل ایشیو کہ جو فیملی پروبلمز بریک اپس یہ سب کیوں ہو رہا ہے کیونکہ ہم دین کو لے کے نہیں چل رہے ہم دین نہیں لے رہے ہم اپنا سارا دین ڈرامو سے لے رہے سب ڈرامو میں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کبھی وہ ساز بہو بن جاتی ہے کبھی اس کو ریوز دے دیتی ہے کبھی اس کو ہمارا سسٹم ویسے ہی چل رہا ہے عزیزان مہترم جب آپ عزیزان مہترم جب آپ اصلی دروازہ بند کرے گے دین کا تو پھر شیطانی دروازہ ہی کھولے گا ہمارے گھر کے اندر اور اسی وجہ سے نسل برباد ہو رہی ہے عزیزان مہترم میں اگر آج یہ بول رہے ہوں کہ میرے گھر میں آگ نہیں لگے گی تو خوش نہ ہوئے اطراف میں آگ لگی ہوئی ہے کل یہ آگ میرے گھر میں بھی آ سکتی ہے تو اسے روکنے کے لیے ہم کچھ کرے روکیں اس کو اور جب تک تعلیمات اسلامی گھر پہ حاکم نہیں ہوگی تو یہ مشکلات پیدا ہوگی تو عزیزان مہترم اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرے کہ جب وہ بڑے ہو اور جب وہ کسی نئے رشتے میں جڑے تو انہیں اس کا حقوق معلوم ہو بیٹی کی ایسی تربیت کرے یعنی بیٹی کو جب آپ گھر سے رخصت کرے تو بیٹی کو یہ کہہ کے رخصت کرے کہ بیٹی اب واپس جنازہ آئے گا تو وہ ہمیشہ ہر حال میں ہر حال میں اپنے گھر میں سیکریفائز کرے گی اور اپنے گھر کو آگے لے کے چلے گی لیکن عزیزان مہترم اگر اگر ہم صبح شام اس کے ساتھ اگر باتیں کرتے رہے کہ اچھا یہ کر دیا اچھا وہ کر دیا اچھا انہوں نے یہاں نہیں لے کے گئے انہوں نے ایسے کبڑے بنا کے دیئے اور تو بس یہی ساری یہی ساری اس کی پرابلمز ہوگی اور وہ دوسرے دن آپ کے گھر آ جاتی ہے عجبہ آشری میں دیکھا گیا ہے کیونکہ آج کل تو عزیزان مہترم یہ سب مشکلات کیوں پیدا ہوتی ہے کیونکہ آج کل جو موبائل انٹرنیٹ کال واتس اپ فیس بوک اتنا سستہ ہو گیا ہے کہ انسان تو اسی سے جی رہا ہے اور عزیزو ایک ریسرچ رہی کہتی ہے کہ جو خواتین ہوتی ہیں خواتین دن میں فائی تھاؤزن جملے بولتی ہے پاچ ہزار جملے بولتی ہے یعنی بولنا ہے کسی بھی طرح پورے دن میں فائی تھاؤزن ورچ تو بولنا ہی بولنا ہے خواتین کو اور ریسرچ ری بھی کہتے کہ مرد جو ہوتے وہ دوسرے دھائی ہزار جملے بولتے ہیں لیکن پورا دن گزر جائے لیکن جو خواتین ہوتی ہے وہ صرف تین ہزار جملے بول پاتی ہے اب جب اس کا شور گھر آتا ہے تو عورتیں بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ یہ ہوا تھا اب وہ بولتا ہے کہ اچھا پھر پھر عورت پچاس جملے اور بولتی ہے یہ نہیں ہوا وہ نہیں لائے آپ آپ نے وہ نہیں کیا آپ نے معنی احسان نہیں کیا وہاں جانا تھا آپ وہاں نہیں لے کے گئے یہاں جانا تھا اب یہ بیچارہ کہتا ہے کہ اب بھی تمہیں تھکا ہوا آیا ہوں تھوڑی دیر تو صبر کرو پھر وہ چپ ہوتی ہے پھر وہ شروع ہو جاتی ہے تو عزیز آنے مہترم یہ نیچرل ہے اس کو بولنا ہی بولنا ہے ہم عورتوں کو بولنا ہی بولنا ہے لیکن لڑکی کی ایسی تربیت کرے کہ جب وہ دوسرے گھر میں جائے تو اسے یہ معلوم ہو کہ اسے کس انداز میں کیسے بات کرنی ہے کس سے بات کرنی ہے اپنا لہجہ کیسے رکھنا ہے کس انداز میں بات کرنی ہے کیا بات کرنی ہے عزیز آنے مہترم آج بہت سے مرد پریشان ہے کہتے ہیں کہ وائف کے ساتھ مسائل ہے سمجھ نہیں رہی ہے اپنے مائکے والوں کی زیادہ سنتی ہے اور عزیزو کبھی کبھا بعض محبتیں نقصان دے ہو جاتی ہے یعنی بعض ماں کی محبتیں بیٹی کی گھروں کو برباد کرتی ہے یہ سمجھنے کی کوشش کرے ہم لوگ کیونکہ یہ سوشیل اسیو ہے اور یہ ریالیٹی ہے آج ہر گھر میں فتنہ اور فساد ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے کیونکہ گھر کا کوئی فرد سمجھنے کو تیار نہیں ہے اگر ایک فرد گھر کا سمجھ جائے تو باقی لوگ بھی سمجھ سکتے ہیں تو ہم لوگ گھر بنائیں ہمیں گھر بنانا ہے اور اگر آپ سے کوئی مشورہ کریں تو کبھی بھی کسی کے گھر کو توڑنے کا مشورہ مت دیں کیونکہ کہیں نہ کہیں ہماری بھی گلتی ہوتی ہے عزیزان مہترم جب ہم سے گھر کا ایک فرد ایک انسان منیج نہیں ہو رہا تو آج اگر ہم سے گھر گھر کا ایک فرد منیج نہیں ہو رہا تو کل ہم امام زمانہ کی حکومت میں دنیا کیسے منیج کریں گے جب گھر کا ایک شخص ہم سے منیج نہیں ہو رہا یعنی ہم لوگ اس کی بیہیویئر کو چینج نہیں کر پا رہے ہم ایک بیہیویئر دسٹینکٹ نہیں کر پاتے یعنی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کی ضرورت کیا ہے مشکل کیا ہے ہم سے حل نہیں ہو رہا اور بات پہ ہم لوگ جگڑا کرنا شروع کر دیتے بچوں نے اگر کچھ کر دیا تو اس میں جگڑا ہو رہا ہے بچوں نے ادھر مچایا ہو آئے تو جگڑا یہ کر رہے وہ کر رہے تم اس کا دھیان نہیں رکھ رہی بچے ہیں میٹرک پاس تھوڑی ہیں یعنی ہمیں تو سرکس کا جانور چاہیے شیر بھی جو ہوتا ہے وہ کود رہا ہے اب اس کی تھوڑی ہو کہتے کہ وہ رنگ میں اسے کود ہیں شیر ہے وہ نہیں یعنی ہمیں ایسے بچے چاہے جو سرکس میں ہماری اشاروں پہ ناجیں نہ ہیلے نہ جھلے ادھران موترم یہ بچے ہیں اگر ان کے اندر انرجی نہیں ہوگی تو کیا ہماری اندر ہوگی اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ بچوں کو ڈارتے ہیں مسجد میں بچوں کو ڈارتے ہیں نہیں ڈاٹنا چاہیے بچوں کو بچے ہیں ان کو کھیلنے دے کودنے دے ان کو پرواز کرنے دے شکر کرے کہ یہ مسجد میں آ رہے ہیں کیونکہ اگر ہم یہاں آنے سے روکیں گے مسجد میں جانے سے روکیں گے تو کل یہی بچے کہیں اور پہ بیٹھ کے مجلس کے ٹائم پہ گیبت کر رہے ہوگے آنے دے ان کو تو حضرت آنے موترم دربیت بہت ضروری ہے اور جب ہم دربیت کریں تو اپنی اولاد کی اپنی بیٹی کی ایسی بہترین دربیت کریں کہ کل جب وہ شادی کر کے دوسری کر میں جائیں تو وہاں سے اپنے سسرال کی گیبت نہ کریں بلکہ ہمیشہ اس کی اچھائی بیان کرتے رہے اور اپنے آپ کو وہاں پہ مینج کرنے کی کوشش کریں کیونکہ آج یہ جو فیملی پرابلمز ہیں بریک اپ جو ہو رہا ہے نا وہ اسی لیے نہیں اسی لیے ہو رہا ہے کیونکہ ہمیں حقوق نہیں معلوم لہذا جب اپنے اولاد کی تربیت کریں تو انہیں یہ سارے حقوق بھی سکھائیں تاکہ کل کو ان سے کوئی پرابلم نہ ہو کسی سے کوتا ہی نہ ہو جائیں وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین